لوو فرنس کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم پھر سے مل رہے ہیں جھارکھنڈ جی ایس کے لیکچر نمبر سکس میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے ویریس سپورٹس ان جھارکھنڈ اور یہاں پہ ایک بات جاننا ضروری ہے کہ جھارکھنڈ میں جو سپورٹس گورننگ باڈی ہے وہ ہے سپورٹس ایتھوریٹی آف جھارکھنڈ سا چھا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سا جھا سام میں ڈائرکٹلی پوچھ لیا جاتا ہے یہ کوششن تو شروع کرتے ہیں ہمارا لیکچر جھارکھنڈ اور سپورٹس جھارکھنڈ جو ہے ہمیشہ سے سپورٹس کے فرنڈ میں اگری نہیں رہا ہے 1928 میں ہاکی اولمپکس میں جائے پال سنگھ مونٹا کیپٹن تھے وہ جھارکھنڈ سے تھے جھارکھنڈ کے پلیئرز نے انڈیا لیبل پہ اور انٹرنیشنل لیبل پہ بہت سارے بینچمارکس ثابت کیا ہیں فوٹپولپ کے پلیئرز جیسے کی پی کے بینر جی ریتا کماری رنجیت ردرا ایسے بہت سارے بہت بڑے بڑے کھلاڈی جو ہیں سو جھارکھنڈ سے رہے ہیں آرچری یہاں کے ٹرائبلز کا ٹرڈیشنل کیم ہے جو کی وہ صدیوں سے کھیلتے آیا ہیں تو اس فیلڈ میں کیسے جھارکھنڈ پیچھے رہا سکتا تھا تو دیپیکہ کماری نے جو کامن ویلڈ گیمز ہوئے تھے اس میں دو گورڈ میڈلز لے کر آئی تھی وہ دو ہجار دس میں وہ بھی جھارکھنڈ سے تھی اور کریکیٹ جس کے ہم سب فین ہیں اور دا کیپٹن کول ہمارے مہندر سنگھ دھونی جھارکھنڈ سے ہی ہیں تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ایک بریف جھارکھنڈ اور سپورٹس کا اب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جھارکھنڈ اور سپورٹس کا کیا سین ہے سٹیپس ٹیکن ٹو انکریج سپورٹس ان جھارکھنڈ جھارکھنڈ جب سپورٹس میں اگر اتنا آگے ہے تو اس میں کچھ سٹیپس بھی ہمارے گورنمنٹ نے اور ایڈمنسٹریشن نے لیا ہے جو کی سپورٹس کو انکریج کریں جیسے کی سپورٹس آتھوریٹی آف انڈیا نے سپیشل ایریا گیم سینٹر یہاں پر ڈیولپ کیا ہے سپورٹس آتھوریٹی آف جھارکھنڈ سٹیپ کیا گیا ہے دوہجار پانچ چھے میں رانچی میں انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیمز کے ساتھ ساتھ اور جتنے بھی گیمز ہیں سب کے لیے الگ الگ سٹیڈیمز بنائے گئے ہیں آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کولز ہمارے سرکار کے دوارہ سٹ کیا گیا ہے ٹیکنولوجی کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے ہمارے گیمز کو اور بہتر بنانے میں ساتھ ساتھ اگر ہم سٹیٹسٹکس پہ دھیان دے تو چالیس ٹرائبل ٹریننگ سینٹرز کھولے گئے ہیں جس میں پندرہ فوٹبال کے آٹھ ہاکی کے چھے آرچری کے ساتھ ایتھلیٹکس کے ایک پینمنٹن کا ایک سائیکلنگ کا اور دو والی بول کے ایک ٹریننگ سینٹرز ساملے ہیں ان ٹریننگ سینٹرز کے علاوہ بھی ایک سو چھبیس نون ٹرائبل ٹریننگ سینٹرز بھی جھارکھنڈ میں آپریٹ کرتے ہیں جھارکھنڈ کے سپورٹس پولیسی ابھی ابھی اپڈیٹ ہوئی ہے سترپ فروری کو ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہیلتھ ہیلتی جھارکھنڈ اینڈ ہیپی جھارکھنڈ اس سپورٹس پولیسی کا موٹو رہا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسیلنس کو پروپائیڈ کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے جائیں گے اس پہ یہ بات کرتا ہے اور سکولز میں میڈل سکولز پرائیمری سکولز میں فیزیکل ایڈوکیشن کو کمپلسری بنانے کا کریکلم دانے کی بھی بات کرتا ہے سپورٹس کو اور ایمپلائیمنٹ کو آپس میں لنک کرنے کی بات کرتا ہے اور سپورٹس پرسنز کے بیچ میں فرنڈشپ ہارمونی سپورٹس مینڈشپ کو بڑھانے پر کے اوپر بھی اس کا پورا زور رہتا ہے سپیشلی ایورڈ جو لوگ ہوتے ہیں جیسے کی جو دیویانگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ان کے ان کے سپورٹس ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی اس میں جھارکھنڈ سپورٹس پولیسی میں پروویزنز ہیں ٹریڈیشنل سپورٹس کو انکریج کرنا اور پرموٹ کرنا بھی ان کا موٹو ہے اب ہم جھارکھنڈ کے سپورٹس پولیسی ٹوینٹی ٹوینٹی کے مین کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتا ہے پہلا ہے ایکسپینشن آف سپورٹس ایڈیا اس میں جو ہے سو کلب کلچر کو ایڈاپٹ کرنے کی بات کری گئی ہے کہ جیسے سٹیٹ لیول پہ سٹیٹ لیول پہ ویلیج لیول پہ ٹاون لیول پہ اربن اینڈ ویلیج کلب ہم آرگنائز کر رہا ہے اور اس میں ماس پارٹیشیپیشن کو بڑھاوا دیں اس سے کیا ہوگا کہ ویلیج میں جو سپورٹس پرسن ہیں ان کو بیٹل اپورچنیٹیز ملیں گی اور تھوڑا پرائیوریٹیز بھی ملیں گی جس سے کہ وہ اپنے سپورٹس میں اور بیٹر ہو پائیں گے اس سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ جو ٹریڈیشنل سپورٹس ہمارے جھارکھنڈ کے الگ الگ گاؤں میں فلوریس کرتی ہیں ان کو بھی ایک فیلڈ ملے گا یا پھر یہ کہہ سکتے کہ ایک سٹیج ملے گا اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کے لئے انٹر ویلیج ٹرنامنٹس بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں دوسرا پوائنٹ ہے لینکیج ویٹ ایڈوکیشن ایڈوکیشن اور سپورٹس کو ہمیشہ سے الگ الگ مانا گیا ہے پر یہاں پہ جھارکھنڈ سپورٹس پولیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر سپورٹس اور جھارکھنڈ سپورٹس اور ایڈوکیشن کو لنک کرنے کی بات کی گئی ہے جس میں کی فیجیکل ایڈوکیشن کو کمپلسری کہا گیا ہے ہر ایڈوکیشنل کریکولم کے اندر ہر سکولز میں اور جہاں بھی یونیورسیٹیز وہاں پہ اچھے سپورٹس انفرسٹرکچر کو بڑھاوا دینے کی بات کئی گئی ہے اور سپیشلی اسٹیبلیسمنٹ آف سپورٹس سکول کی بھی بات کری گئی ہے اگلا پوائنٹ ہے انکریج پلیئرز پلیئرز کو انکریج کرنے کے لئے ان کو فائنانسیل شیکیوریٹی دینے کی بات کی گئی ہے سپیشل ٹو پرسنٹ ایکسٹر ریزرویشن گورنمنٹ جوبز میں اور پرائیویٹ جوبز میں بھی اس کو اچھے سے ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کئی گئی ہے جو بھی سپورٹس پلسن ہوتے ہیں ان کے لئے گریز مارکس الارٹ کرنے کی بات کی گئی ہے جس سے وہ ایجوکیشنل لیول پہ بھی کامپٹیشن میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں اگلا ہے انڈیا کا پہلا سپورٹس یونیورسٹی جھارکھن گورنمنٹ اور سی سی ایل نے ایک ایمویو سائن کیا ہے 30 years کے لئے جس میں وہ اسٹیپلیش کریں گے اور رن کریں گے انڈیا کا فرسٹ سپورٹس یونیورسٹی جھارکھن کے اندر جس کی جو سٹرنث ہوگی وہ آلماسٹ 1400 سٹوڈنٹس کے آسپاس ہوگی جس میں 50% ریزرویشن جھارکھن کے سٹوڈنٹس کا ہوگا that is 700 انڈر ہم بات کر لیتے ہیں انڈیا جیس میں گول دھنباد دھنباد دگوا دھنباد میکون سٹیڈیوم رانچ جائے پال سنگھ سٹیڈیم راچی میں موہن کمار منگلم سٹیڈیم بوکھاروں میں ہزاری باغ سٹیڈیم ہزاری باغ میں موہن اہوجہ انڈور سٹیڈیم جمشید پور میں ریلوے سٹیڈیم دھنباد راچی میں انڈو انڈور سٹیڈیم دھمکا پارگ میں بی ایم پی فلڈ راچی کے اندر ہے البرٹیکہ سٹیڈیم گملا میں کھیل گاؤں راچی میں جھارکھنڈ کرکیٹ سٹیڈیم راچی کے اندر یہ کچھ امپورٹنٹ سٹیڈیم تھے اب ہم کچھ امپورٹنٹ سپورٹس پرسنالٹیز کی بات کر لیتے ہیں جو کی جھارکھنڈ سے بیلونگ کرتے ہیں یہ فوٹو جو ہے سو مہیپال سنگھ جی کی ہے اور یہ تو آپ چاند نہیں سکتے ہیں ان کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے یہ ہے دیپکا کماری جنہوں نے کامن ویلت کیمز کے اندر دو گوڑ لے کے آ رہی تھی یہ تو یہ شوٹ تو کوئی نہیں بھول سکتا ورلڈ کپ کا آخری شوٹ ہمارے ایم ایس ڈھونی اور یہ ہمارے فوٹبال پلیئر اب دیکھ لیتے ہیں کچھ امپورٹنٹ سپورٹس اور ان کے کچھ امپورٹنٹ پلیئرز کے بارے میں جن کا ڈائریکٹ کوئسٹنز اگزام کے اندر پوچھ لیا جاتے ہیں پہلا ہے آرچری آرچری کے اندر دیپکا کماری انتو داس پابن کھالکو سیما ورما لکشمی رانی مان جی جے لکشمی گلاری منگل سنگھ چامپیا منجو سر شوئے دوسرا ہے ایتھلیٹکس ایتھلیٹکس کے اندر بودھا او راؤں گرمیت سنگھ ہریشن ہریشنکر روئے دیپ مال دیوی داپسی نندی جیسے پلیئرز ہیں باکسنگ باکسنگ کے اندر باشلہ کھا عبیت کرکی پروین کمار منوچ کمار سشما یادو جیسے پلیئرز ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے مائل سٹونز یہاں پہ سیٹ کی ہیں سائیکلنگ میں پرساد کمار راج کمار پرساد کرنار رافیسن سنگھ جمناسٹکس میں ہے پاردھا ہاکی میں ہے جائپال سنگھ مونڈا سلوانس دنگڈنگ مائیکل کنڈو منیہر ٹوپو اور بھی بہت سارے پلیئر ہیں ہاکی کا تو بھائی چھار کھنڈ میں جو ہے سو اتنا زیادہ اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے اور ہاکی میں اتنے سارے پلیئرز نے انڈیا کے لئے کھیلا ہے اور بہت نام کمائیا ہے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں ہمیں اپنے دماغ میں رکھنے کے لئے چائپال سنگھ مونڈا جو ہیں ان کو مرنگ گونکے بھی کہتے ہیں چھوٹا ناکپور کا مرنگ گونکے کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت ایکسٹارڈینری پلیئر احمیز ڈھونی جو ہیں جو چھارکھنڈ رتن آوارڈ سے ان کو سمانت کیا گیا تھا دوہجار سات میں راجیب گانتی کھیل رتن آوارڈ ان کو ملا تھا دوہجار آٹھ میں پدم سری ملا تھا ان کو دوہجار نو میں پدم بیپوشن آوارڈ سے بھی ان کو سمانت کیا گیا دوہجار اٹھارہ میں اور سومرائی ٹیٹے ایک پلیئر ہے جو کہ فرسٹ وومن ہاکی پلیئر فرم چھارکھنڈ رہی ہیں سلوانس دنگ 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 ان کو آوارڈ کیا گیا تھا درونہ چارے آوارڈ اور ان کو آئرن مین آف تا انڈیا ہاکی بھی کہا جاتا ہے نیکی پردھان جو کی فرسٹ چھارکھنڈی وومن ہے جو کی آلمپک کے میں ہاکی کھیلی ہے ہمارے چھارکھنڈ کی طرف سے انڈیا کی طرف سے وہ چھارکھنڈ کو ریپرزنٹ کرتی ہیں اور تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو تھائنکس آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ایسے ہی جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ سیکھتے رہی ہیں اور خوش رہی ہیں پڑھتے رہی ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ سیر کیجئے ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل بٹن کو دبائیے تھائنکیو